اسلام علیکم ہم نے پچھلے سیشن میں سورہ بغرا کی آیت نمبر تین تک گفتگو کر لی تھی جس میں شروعات میں اس بیان کے بعد کے اس کتاب میں یعنی قرآن میں کوئی شک نہیں ہے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ہدایت متقین کے لیے اور اس کے بعد متقین کی صفات کا ذکر گیا اب اسی سے ہم آگے چلتے ہیں اور متقین کی جو آگے صفات ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں چلے تاریخ صاحب متقین کی صفات میں سب سے شروع کی آیتوں کے بعد آیت نمبر چار ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرتهم یقینون اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر اتارا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور وہ آخیر میں آنے والی چیز پر یقین رکھتے ہیں یہاں اس آیت میں دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے پہلی چیز ہے کہ آسمانی کتابیں جو بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے نازل ہوئی ان پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے لازمی ہے کمپلسری ہے یہاں پہ ایک قرآن کی دوسری آیت کی طرف بھی ہم اشارہ کرنا چاہیں گے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات واضح کر دی ہے کہ جب ہم تمہارے آدم علیہ السلام اور حبہ علیہ السلام کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے ان کو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ تم زمین پر جاؤ اور وہاں پر جب بھی تمہارے درمیان میں کسی بھی قسم کا کوئی دسپیوٹ کوئی اختلاف کوئی مسلم دسٹیننگ ہوگی تو اس صورت میں جو بھی ہماری طرف سے ہدایت نازل ہوگی جو بھی ہدایت ہم بیشتے رہیں گے اس ہدایت پر اگر تم لوگوں نے عمل کیا تو تم کو دو بنیادی فائدے ہوں گے لفظ بنیادی کے اضافہ ہمارے طرف سے دو فائدے ہوں گے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی اس ہدایت پر چلے گا اس گائیڈنس کو فالو کرے گا جو بھی آسمان سے اللہ کے طرف سے اتریں گی تو اس کے دو فائدے ہیں پہلی چیز لا يظلو اور دوسری چیز لا يشرا لا يظلو کا مطلب ہے جیسا کہ سورہ فاتحہ میں اس بات کی وضاحت آ چکی ہے کہ یہ راستے سے بھٹکے گا نہیں جو صحیح راستہ ہے اس راستے پر چلتا رہے گا دوسری چیز یہ بھی ہے کبھی کبھی ہم لوگ اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتے ہیں جب ہم اچھائیوں کو اختیار کرتے ہیں جب اچھے جب مثال کے طور پر کسی نے غیبت کی کسی نے تحمت لگائی ہے کوئی اور تکلیف پہنچ آئی ہے حق مارا تو اس سلسلے میں جب ہم اس بات پر عمل کرتے ہیں کہ کوئی تحمت لگاتا ہے تب بھی ہمیں خاموشی بہتر ہے اور جب کوئی غیبت کرتا ہے تو اس کی تکلیف ہمیں اللہ سے بیان کرنی چاہیے اور کوئی حق مارتا ہے تو اپنے جائز حدود میں رہتے ہوئے حق کا ڈیمانڈ کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ اپنے آپ کو کنروورسی میں ڈالنے سے بچنا چاہیے ان تمام صورتوں میں جب بھی ہم تکلیف کی صورت میں بچنے کی اور ہٹنے کی اور خاموشی کی صورت اختیار کرتے ہیں تو دل پر تھوڑ سا زور پڑتا ہے تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ پریشان مت ہونا جب ہدایت آئے گی گائیڈنس ملے گی اس پہ دن چلو گے تو تمہیں کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں ہوگی کیونکہ اڈین جو ریزلٹ ہوگا وہ بہت ہی اچھا ہوگا وہ تمہارے فیور میں ہوگا یہ چیز ہے جس پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے کیونکہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں آسمانی کتابوں کی آسمان سے نازل ہونے والی چیزوں کی تو اس میں بضاہے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ دل پر جبر ہو رہا ہے کہ ہم نے جو مال محنت سے کمایا تھا اسے ہم کس طرح سے خرچ کرتے ہیں دوسروں پر خرچ کریں یا اپنے آرام پر خرچ کریں جب اپنے آرام کو ہم کنارے کر دیتے ہیں دوسروں کی خاطر ہم خرچ کرتے ہیں تو ہمیں اس وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعتا ہم نے بہت ہی اچھا کیا ہے لیکن اس کا تھوڑا سا وقت لگتا ہے اس آیت کا دوسرا ایک پہلو ہے وہ ہے لفظ آخرت کی وضاحت کے سلسلے میں ایک چھوٹی سی دعا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے اور تقریباً اکثر لوگ اس سے واقع ہوئی ہیں یہاں پہ ہم دیکھیں گے دنیا اور آخرہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ اس دنیا میں بھی ہمارے لئے اچھائیاں اتار دے اور آخرت میں بھی اچھائیاں اتار دے اور اس کو عام الفاظ میں کہہ سکتے ہیں شروعات کو ہم شروعات جو بھی ہوتی ہے اس کے بعد جو چیز آتی ہے جو فالو کرنے چیز فالو کرتی ہے اس کے بعد میں آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں آخرہ تو گویا کہ یہ جو زندگی ہے دنیا جس ہے الحیات الدنیا دنیاوی زندگی ہم کہتے ہیں اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے الحیات الآخرہ ہے جس کا پورا تصور ہے اور اس تصور کی بنیاد پہ ہی ہم یہاں پہ اچھے آمال کو اپنے دل کی پہ جبر کر کے نہیں سختی کر کے نہیں بلکہ دل کی خوشی کے ساتھ ہم اچھے آمال کرنے والے بن جاتے ہیں تو یہ دو بنیادی صفات ہیں یہاں آخرت سے تعلق سے یعنی سوری جو کتابیں آ چکی ہیں اس کے تعلق سے میں یہاں آگے آئیے سوری وقرہ میں یہ 136 آیت ہے لیکن یہاں میں اس کو رکھ کے بات کرنا چاہوں گا اس کو تھوڑا سور سمجھانے کے لیے کہ کہو کہ اب امان اللہ اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور جو ابراہیم اسماعیل اساق یعقوب اور اولاد یعقوب طرف نازل ہوئی تھی اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کی رب کی طرف سے دی گئی تھی ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہم اللہ کے مسلم ہیں تو یہاں دیکھیں اہم بات یہ ہے کہ کچھ پیغمبروں کے نام دیئے گئے کچھ کے نام نہیں دیئے گئے کہ ان تمام پیغمبروں کے یہاں اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خطے میں ہر قوم پہ ہر زبان میں اپنی کتابیں بتائی تو گویا اس وقت دنیا میں کوئی خطہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں کہ اللہ کی ہدایت کتاب نہ اُتری ہو اور اس کے بیچ میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے یہ جو لفظ ہے فرق کرنے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو ایک چیز کو دوسرے سے لگ کرتا تو یعنی کسی ایک کتاب کو کسی ایک ہدایت کو ہم دوسرے سے الگ نہیں کرتے یعنی یہ ایک کنٹینویٹی ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا ایک سلسلہ ہے اور جیسا آپ نے تاریخ صاحب ذکر کیا کہ سورہ بخرا میں ہی اس بات کا ذکر ہے شروع میں ہی کہ جب آدم کا ذکر ہے کہ انہیں دنیا میں اتارا گیا تو وہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور یہ اللہ کی جانب سے پہلی ہدایت تھی جو قرآن میں میں مکتی ہے کہ جب تم دنیا میں جاؤگے تو ہوایی طرف سے جو بھی ہدایت تم تک پہنچے تم میں سے جو اس کو فالو کرے گا جو اس کی تباہ کرے گا اس کو کوئی اور رنج غم کا موقع نہیں ہوگا تو یہ ہدایت کا مہا اشارہ دیا گیا اس کے بعد ہر زمانے متارے گئے ان کے بیچ میں جب یہ وضاحت کی گئی کہ ان کے بیچ میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے یعنی یہ کنٹینویٹی ہم ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کرتی کیونکہ اللہ کی ہدایت اس وقت سے جب یہ بات آدم سے کہی گئی تھی کہ ہم تمہیں ہدایت کی کتابی بھیجیں گے جب سے آج تک وہ ہدایت ایک ہی ہے مختلف وقتوں میں اتارے گئی فرق یہ ہوا کہ ہمیشہ ویسٹڈ انٹریسٹ وہ لوگ جن کے مفادات پہ ضرب پڑتی تھی اللہ کی ہدایت سے وہ اس کو بدل دے کر تبدیل کر دیتے ہیں تو اس لیے کتابیں بدلتی نہیں کتابیں آتی رہی ہیں اور اس کے بعد آخری کتاب ہماری یہ قرآن کرمی ہے جو پوری انسانیت کے لیے ایک ہدایت کے طور پر آئی ہے اور اس کے بعد جو آخر کی بات ہے کہ ہم اللہ کے مسلم ہیں یعنی یہ سب ہم کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کے مسلم ہیں اللہ کا مسلم کون ہے جو اللہ کے حکامات کو ماننے مسلم سین لامیم کا مادہ ہے یعنی جو اتبا میں چلا گیا حکامات کو ماننے والا تو ہم چونکہ اللہ کے مسلم ہیں اس لیے اللہ کی کسی کتابوں کی بیچ میں کسی ہدایت کی بیچ میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے ان کو ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کرتے تو جب ہم کتابوں کو دوسرے سے الگ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے جن قوموں پہ جن امتوں پہ یہ کتابیں اتری تھیں ان کو بھی ہمیں دوسرے سے الگ نہیں کرتے تو یہاں جو مقصد ہے جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بنیادی طور سے تمام انسانیت کے ایک اور واحد گروپ اور قوم ملت ہونی کے بات کہ یہ واحد اللہ ہے ایک اللہ ہے اس کے ملت بھی ایک ہے پوری انسانیت اس کو قرآن اس طرح بھی کہتا ہے کہ تم ایک ماں باپ کی اولاد تو جب سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں تو ہمарی بیچ میں جو انسانیت کا رشتہ ہے وہ بہن ماہی کا رشتہ ہے تو یہ وہ رشتہ ہے انسانیت کا جس کی طرف یہاں بھی شارہ کیا جاتا ہے کہ جب ہم ان کے بیچ میں فارق نہیں کرتے تو دیکھیں جب کتابوں کے بیچے فارق نہیں کرتے تو نیچرلی ان کتابوں کو وصول کرنے والی جن قومیں پہ کتابیں نازل ہوئیں ان کو بھی ہم الگ الگ نہیں کریں گے ان سب پہ اللہ کی ہدایت اتری تھی اس میں سے یقین کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان پہ ایمان لائے عمل کی اچھے اللہ کے حکامات کے حساب سے کچھ نے نہیں کیے کچھ نے انکارا کسی نے جھٹلایا وہ سب طبقات تھے اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں لیکن اس سب کے باوجود بیچ میں جو انسانیات کا رشتہ ہے وہ اپنے جارہ قائم ہے اور اس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے چلے آگے چلتے دی ڈاکٹر سب بہت ہی اہم نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے آپ نے کہ ہم لوگوں کے پاس میں اس بات کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان میں کسی بھی طرح سے کوئی پیرامیٹر سیٹ کر دیں کہ وہ بہت سپیریئر ہے وہ بہت ہی انفیریئر ہے وہ کمتر ہے اور وہ اس سے برتر ہے وہ بہتر ہے یا وہ اس سے کمتر ہے اس میں بھی قرآن مقرر کر چکا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے جو تقویے میں بہتر ہے اس کا بھی لشکیشن میں ذکر آیا تو اگر بہتری ہے تو اس کی بنیاز سے تقویہ ہے جو ہدایت اللہ کی ایک ہے ہر قوم پہ ہر زبان میں اتری ہے اور اس میں جس نے تقویے کا درجہ پایا آج ہی آج سے ہزار سال پہلے ہاتھ سے لاکھ سال پہلے ہر دور میں ہر زبان میں ہر وقت میں آدم کے باس سے متقی رہے ہیں جنہوں نے اللہ کا تقویہ اختیار کیا تو پیمانہ اللہ کا جو ہے تقویہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے بندوں کے پیمانے بھی تقویہ ہونا چاہیے یہاں میں اس بات کو خصوصاً اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ انسانوں کو پہچانے میں انسانوں سے تعلقات بنانے میں انسانوں سے رشتاری کرنے میں عمومت تقویہ کے انگل نہیں دیکھتے ہمارے ہاں حیثیت دیکھی جاتی ہے مال و دولت دیکھی جاتی ہے اختیارات دیکھے جاتے ہیں یہ یعنی میں اتنی عمر میری گزر گئی مجھ کو شاید ایک دو واقعات یاد ہے جہاں لوگوں نے رشتے کرنے کے لیے تقویہ والے گھرانوں کو دیکھا اور ان کے خواہشیوں کہ ہم تقویہ والوں میں اپنے رشتے کریں تو یہ اللہ کی طرف سے مقرب کردہ کرائیٹیری ہے باقی جتنے ہیں وہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں باطل ہیں غلط ہیں بلکہ اگر فرقے کی بات کریں تو قرآن کے اعتبار سے جو فرقوں میں بڑھ گیا جس نے فرقے بنا لیے وہ ہم میں سے نہیں ہیں یعنی وہ مسلمانوں میں نہیں ہیں وہ مسلم نہیں ہیں وہ اسلام سے خارج ہیں چلے اب ہم لوگ دوسری آیت کے طرف منتقل ہوتے ہیں یہ جو صفات بیان کی گئی ہیں متقی کی کہ ان کے غیب پر یقین ایمان رکھتے ہیں اللہ کی بھیجیوی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں سلاف قائم کرتے ہیں اللہ نے جو کچھ انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ ان تمام اوصاف ان تمام تیکٹرسٹکس سے متصف یعنی جس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں یہ وہ لوگ ہیں وہ لوگ اپنے رب کی دکھائی راہ پر ہیں اور وہی کامیاب لوگ ہیں اب یہاں بھی یہ بات سمجھنے کیے کہ آخر یہ کیا چیزیں ہیں کہ اللہ نے مفلحون بھی کہا ہے کامیاب بھی کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی دکھائیوی راہ پر ہیں یہ تمام جو متقی کی صفات ہیں ان میں صرف ایک ایک کو علادہ کر کے آپ کی زندگی پر امپلیمنٹ کرنا چاہیں اور کر لیں تو اس کا نتیجہ ہم دیکھیں ہی کہ ہماری وجہ سے دوسروں کی زندگی پر سکون ہوگی اور اس سے قبل ہماری اپنی زندگی پر سکون ہو جائے گی صرف ایک پہلو پہ ہم دوبارہ سے واپس چلنا چاہیں گے ممہ رسکنا ہوں اگر ہم یہ تصور میں لے آئیں اور تصور کے بعد میں اس تصور کو عملی شکل دینا شروع کر دیں کہ اللہ نے جو بھی ہمیں رزق دیا ہے جس بھی شکل میں جتنی بھی قوانچٹی میں جتنی بھی مطال میں جتنا بھی ہمارے پاس میں ہیں اگر ہم اس کو استعمال کریں دوسروں کی ضرورتوں کو مکمل کرنے کے لیے تو ہمارے آس پاس سے بہت ساری چیزیں تو بہت ساری چیزیں تو بہت ساری تکلیفیں ختم ہوتی جائیں گی مایکرو فینانس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں کہ فلا نے یہ کوشش کی فلا نے یہ کوشش کی فلا نے یہ کوشش کی اس لفظ کا استعمال ہم نے بالقصد کیا جانبوچ کے کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں جتنا ہم منیمم کم از کم جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں لوگوں کے خاطر اس پر کرتے ہیں تو ہمارے زخنا ہم یونفکون کے نتیجے میں صرف انہ دیکھیں گے کہ ہماری اپنی زندگی پر سکون اور ہمارا پڑوس والا وہ بھی پر سکون ہے تو یہ مکمل اس میں احادہ کر لیا گیا کہ جو لوگ انہاوصاف سے متصب ہوں گے وہ لوگ کامیاب ہوں گے اور وہی لوگ اللہ کی راہ پر ہوں گے یہاں بس میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ کامیاب لوگ وہی ہیں جو اللہ کی بتائیوں راستے پر چل رہے ہیں یہ وضاحت اس آیت کے انتر کوئی اور راستہ اگر ہم اپنی کامیابی کے لیے ڈھونٹتے ہیں تو وہ کبھی بھی کامیابی پر نہیں پہنچائے گا ہم دھوکہ کھائیں گے کیونکہ جو قرآن کی ہدایت ہے وہی اصل گیا آگے چلے اب اس کے بات مزید ایک وضاحت ہے جس کی طرح تھوڑا سا اشارہ کر دینا ضروری ہے آیت ہے بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا چاہے آپ انہیں آگاہ کریں یا نہ کریں وہ ایمان نہیں لا رہے یہاں پہ جب انسان کسی قسم کی کوشش کرتا ہے اور ویزلٹ اورینٹڈ بن جاتا ہے نتائج کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا خواہش مند ہوتا ہے اور نتائج کو دیکھنے کی چاہت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اس سلسلے میں کبھی کبھی تھوڑا سا صدمہ پہنچ جاتا ہے تکلیف پہنچ جاتی ہے تو یہاں اس آیت میں مختلف چیزوں کی وضاحت کے ساتھ نتیجے کے طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ بہرحال نتائج پہ ہمیں بور نہیں کرنا چاہیے نتائج کو ذہن میں رکھنا چاہیے نتائج کی خاطر کام کرنا چاہیے لیکن جو چیز سردس سب سے پہلے ہمارے سامنے ہونی چاہیے وہ اللہ کے غضاء ہے ایسا کیوں ہے کیونکہ جب انسان جس کی خاطر ہم کام جاتا ہے غلطیوں پر اڑ جاتا ہے اور اس سے صحیح راستے یعنی ہدایت پر چلنے کی کوشش نہیں کرتا ہے تو پھر کبھی کبھی ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے اور ہمپنیاں عام زبان میں کہتے ہیں کہ چکنا گھڑا ہے پانی جتنا ڈالو اس پر ڈہرتا نہیں یا پتریلی زمین ہے جتنی بھی اس پر کوشش کر لو اس میں سے بیج نہیں ہو سکتا ہے تو یہاں پہ ذرا سا لفظ کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے لفظ بڑا عجیب سا ہے غلط فہمیاں بھی ہیں اس کے سلسلے میں بھی ہے بہت زیادہ سوسائٹی میں لیکن عام الفاظ میں اگر اسے سمجھا جائے تو اس کا مطلب ہے چھپانے چھپانے کا مطلب ہے جو ہمیں ظاہر کرنا چاہیے جو اصل میں اندر سے آواز ہمارے نکلنی چاہیے حق کی سچ کی سکون کی وہ آواز نہیں نکل گئی ہے اس کے جگہ ہم کوئی مسنوعی آواز نکال گئے ہیں کوئی مسنوعی عمل کر رہے ہیں کوئی آرٹیفیشل ایکٹیویٹی ہے جو ہمارے ہاتھوں سے اور ہمارے جسم سے ظاہر ہو گئی ہے دیکھیں ایک چیز بڑی یہ ہے میں کہ انسان اندر سے اچھائی کرنے کا ہی نزاج رکھتا ہے حالانکہ اس کے پاس اختیار ہے اچھائی اور برائی کا لیکن اسے دل کی تسلی اتمنان اقل سیٹسفیکشن اسی وقت نصیب ہوتا ہے اسی وقت ملتا ہے جب وہ اچھائیوں کے طرف چلتا ہے تو یہ مختصر سے سی آئے تھے لیکن بڑی اہم ہے اس میں میں تھوڑا اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کوفر ہوپانے اور ڈھاپنے کے ڈھکنے کے یعنی کسی چیز کو ڈھک لے اب اس میں عام طور سے دیکھئے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ایمان والے نہیں ہیں وہ کافر ہیں یہاں ایک فرق ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی مراج بلکہ حد تو یہ ہے کہ ڈھکنے کے تعلق سے رات کو کافر کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندھیرے ڈھاپ لیتے ہیں سمندر کو اور دریہ کو کافر کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ہر چیزے ڈھاک لی جاتی ہے چھپ جاتی ہے تو مومن کے مقابلے میں کافر کا تصور یہ ہوگا کہ یہ حقیقت کو حق کو چھپائے حق کو ڈھاپ لے حق کو پسے پوش ڈال دے پیچھے ڈال دے اور کوشش کھرے کہ یہ سامنے نہ آئے نہ میں اس پہ عمل کروں نہ دوسرے کریں جو کرتے ہونے میں روکوں اب عام تصور یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا حق کو نہیں مانتا وہ کافر ہے یہاں ایک فرق ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جس تک حق پہنچا تو وہ کافر نہیں ہوگا اس کو ہم بھٹکا ہوا گمرا یا منا زالین سمجھ سکتے کہ وہ بھٹکا ہوا ہے گمرا ہے ہدایت اس تک نہیں پہنچی لیکن جس کے پاس ہدایت پہنچی ہے اور اس کے بعد اس نے اسے ڈھاپ لیا اسے چھپا لیا یا اسے انکار کر دیا یہ کفر ہے یہ کافر اس کے مقابلے میں ایمان جو ہے اس کو ماددے کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو یہ امانتداری کی بات ہے یعنی خیانت کے زد ہے اس میں اتویانہ نے قلب کے معنی نکل کے آتے ہیں اور تزدیخ کرنے کے آتے ہیں لیکن ایک بہت اہم ماددہ جو ایمان سے جڑا ہوا ہے یعنی علی میم نون جو اس کا ماددہ ہے وہ امن کا ہے یعنی ایمان رکھنا امن رکھنے کے برابر ہے اور مومن کہا ہی اس کو جاتا ہے جو امن کی زمانت دینے والا مومن وہ ہے جو امن کا زمانت دار ہو اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک زمانت دیتا ہے کیونکہ جو اس کے نظام میں اس کی سرپرستی میں چلا جاتا ہے وہ سکون میں آ جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے تو امن کا اور ایمان کا بہت بڑا بنیاد رشتہ ہے یہ میں اس میں وضاحت خصوصا کرنا چاہتا ہوں کہ عمومن ایمان سے امن کا رشتہ نہیں جوڑا جاتا مومن کی پہچان امن بیان نہیں کی جاتی کتنی سمجھی جاتی ہے کتنا عمل کیا جاتا وہ ایک الگ بات ہے دوسری اہم چیز جو یہاں سمجھ دی ہے وہ یہ ہے کہ چاہے وہ ایمان ہو چاہے وہ کفر ہو یہ محض عقیدی کی بات نہیں یہ ایڈیولوجی کی بات نہیں ہے بلکہ یہ عمل کی بات ہے جو لوگ اس میں میں کچھ سلائیڈ آپ کو یہاں دکھانا چاہوں گا دیکھیں اس آیت میں جس نے کفر کیا تو اس پر پڑے گا اس کا کفر اور جس نے اچھے عمل کی تو وہ اپنے لئے سامان کر رہی اچھا سامان کر رہی تو یہاں پہ آپ غور کریں گے کہ کفر کے مقابلے میں عمل سوالح کا لفظ اس کے مارے ہو ہے اور یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایمان کے ساتھ قرآن میں بیشتر جگہ پر عمل سوالح ایمان اور عمل سوالح جڑ کے آتے ہیں کیونکہ ایمان جو ہے وہ ایک یعنی عقیدہ ہے بے شک لیکن اس کے تحت پر کام کیا جاتا مثال طور پر اگر میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں اس کی سچائے پر ایمان رکھتا ہوں تو اگر میں اس پر عمل نہیں کرتا تو یہ ایمان جو ہے یہ کسی کام نہیں کیونکہ ایمان کا اور یہ ایمان کفر کہا اس میں صورت یہ ہے کہ جو لو اللہ پر اس کے نظام پر اس کے قانون پر اس کے حکم پر ایمان لے کے آتے ہیں وہ اس کی ہدایت پر چلتے ہیں یہ ان کی ایمان کا مظہر ہوتا ہے ایمان کو اگر آپ فیت کہتے ہیں کیونکہ ترجمہ فیت تو مومن ان کو بلیور کہا جاتا حالانکہ یہ بہت محدود معنی ہے اس کا یہ ترجمہ یعنی محدود ہے بہت ناقش تو نہیں ہے لیکن محدود ہے تو اگر ہم ایمان والے ہیں ایمان کرتے ہیں ہمیں پھر اس پر عمل کرنا ہے اگر ہم عمل نہیں کرتے تو وہ پھر ایمان نہیں بنتا عمل میں وجود میں یہ دونوں آیڈیولوجیاں اچھا اگر آپ نے اللہ کے حکمات پہ اس کے قوانی پہ عمل کیا تو آپ ایمان والے ہوئے اور آپ اسلام میں آگئے اللہ کی بندگی میں آگئے اگر آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا اس کو پیچھے ڈال دیا اس چیزوں کا تعلق ان دونوں کیفیتوں کا تعلق محض عقید سوچ سے نہیں بلکہ عمل سے نہیں میں اگر ایمان والا ہوں تو میرا عمل ایمان والو جیسا ہونا چاہیئے یعنی جس انداز سے قرآن نے ہمیں حکامات دی ہیں اس حساب سے وہ حکامات ہونے چاہئے اس سے اگلی سلائٹ جو ہے یہ بڑی دنسلسپ ہے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہیں ان کے لئے دنیا کی زندگی گری محبوب و دل پسند بنا دی گئی ہے ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مزا پڑھاتے ہیں مگر قیامت کے روز متقی لوگ ہی ان کے مقابلے میں ہوں یہاں اہم بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بتائے راستے پر نہیں چلتے ہیں وہ اپنی منمانی زندگی گزر رہے ہیں اپنی خواہش کے ساب سے زندگی گزر رہے ہیں تو پھر ان کی زندگی ظاہر ہے جب ان کی خواہش ہوتی ہیں تو آج بھی خواہش کیا ہوتی ہے آپ کسی بچے سے پوچھئے تو وہ کہے گا میں فلا بننا چاہتا ہوں کیوں بنوگے تاکہ میں بہت آرام سے زندگی گزر چاہتا ہوں اسے پوچھئے کہ بیٹا اچھے زندگی کیسی ہوتی میرا دنیا میں کیسے اچھے زندگی گزر سکتے یہ وہ انداز ہے جو اپنے خواہش کے تحت یا اپنے سماج کے تحت یا جو چلن ہے چاروں طرف جو چیزیں بچے دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ گفتو ہے کپڑے بنانے کی اچھے موبائل خریدنے کی گاڑی خریدنے کی یعنی ہوں کہ ایمان کی راہ اختیار کرنے والے ان کو آپ ایسا تصور نہ کریں کہ یہ ایمان کی زندگی انہیں اللہ کے حکامات کے تحت جو زندگی گزر رہا ہوگا وہ بڑی قسمہ پرسی کی حالت میں ہوگا بچارہ اس کا حال بڑا خراب ہوگا پھٹے حال پھر رہا ہوگا پھٹی جوتی پہن کے مسجد میں جاتا ہوگا لوگ اس کا مزا پڑھائیں گے کہ دیکھو یہ کیسے جیرہ ہے حقیقت ایسی نہیں ہے جو اللہ کے حکامات پر زندگی گزارتا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ اس کا علم سے بڑا مضبوط عشتہ ہوتا ہے اس کے بعد علم ہوگا اس کے پاس قابلیت ہوگی اور اس کے حساب سے اس کے سماج میں ردبہ بھی ہوگا اور اس کو اچھا روزگار بھی ملے گا اچھی نوکری بھی ہوگی اور اچھا خوشحال ہوگا فرخ کیا ہوگا کہ اس کا مکان آرام دے ہوگا اس کی ضرورت کے حساب سے ہوگا بہت آلیشان نہیں تو لوگ کس طرح کا مزہ پڑھائیں گے کبھی کنجوس آدمی ہیں کتنے پیسے کماتا ہے لیکن چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ لوگوں کی مدد بہت کرتا ہے کچھ اپنے پیسے سے اپنے کام نہیں خرید لیتا کوئی کہے گا بھئی اترے پیسے کماتا یاد بھی لیکن دیکھو آج بھی بڑے بیسک مانڈلس میں چلتا اس نے تو مرسیڈیز لی نہیں مرسیڈیز لے سکتا تھا یہ فرق ہم سمجھیں کیونکہ ایمان کی اختیار کرنے والے اپنے اوپر دنیا کی آسائش اور آسانی حرام نہیں کر ایکزیبیشنیزم اور ایکسٹر ویگنس اس کو روکا جاتا ہے اس سے کہ یہ نہیں کرنا اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرو اگر ضرورت ہے کار کو لینے کی پہلے لوگ گھوڑا اور روٹ بھی لیا کرتے تھے تو اپنی ضرورت کے حساب سے لے لو اس حساب سے نہ لو کہ اس کی وجہ سے لوگ تمہیں بڑا سمجھیں کیونکہ بڑا کوئی مکان سے یا کار سے نہیں ہوتا بڑا وہ اپنے کردار سے ہوتا ہے اپنے اخلاق سے ہوتا ہے اپنے ماملہ سے ہوتا ہے اور آخر میں یہ بات یہاں سمجھائی رہی ہے کہ قیامت کے روز متقی لوگ ان کے مقابلے میں علی بقا ہوگی کیونکہ جو آخرت کا دن ہوگا حساب کتاب ہوں گے دنیا والے دنیا میں مزے کر لیں گے لیکن چونکہ وہ اللہ کے مال کو اڑائیں گے بیجا خرچ کریں گے مستقین پر خرچ نہیں کریں اور اس کی آگے تھوڑی سی وضاہ طور ہے پھر اس بات کو آگے لے کے چلتا ہوں یہاں پھر کہ اگلی سلائیڈ میں کہ بے شک اللہ ایمال لانے والوں آمال کرنے والوں کو ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہرے بہتی ہیں اور کفر کرنے والے فائدے اٹھا رہے ہیں دنیا زندگی کے اور جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں ان کا آخری ٹھیک آرہ چاہے گا بڑا واضح فرق بڑی کا ایمان ہے میرا اللہ کے اوپر قرآن کے اوپر جان دے دوں گا جان لے لوں گا اللہ کے نام پہ یہ ہو گیا جو ہمارے عام سننے میں آتا لیکن ایسے جذبات جوشی لوگوں سے اگر آپ زندگی ان کی دیکھے ان سے پوچھے کہ تم کتنے قرآن کے سیب عمل کرتے ہو اگر تقوی کا سکیل سو کا میں دے دوں تو تم سو کے سکیل پہ دو پہ ہو تین پہ ہو یا پچھے اسی پہ ہو اور وہ آپ خود کلکولیٹ کر سکتے ہیں ایک دفعہ لکھ لیجئے کہ قرآن نے کیا کرنے کو کہا ہے کیا منع کیا جو جو کرتے رہے دیتا ہے گارنٹی دیتا ہے اور کفر کرنے والوں کے لیے یہ دو باتیں بہت اہم بتائے گئی ہیں جس کا پیشلی آیت میں بھی ذکر ہو رہا تھا اور جانوروں کی درہ کھا پی رہے یعنی جس دیکھیں کیا آج کل اس طرح کے نظار آپ کو چارتر حظر نہیں آتے کہ جانوروں کی درہ کھا پی رہے ہیں کیوں ہے جہنم اس لیے نہیں کہ اللہ تعالی کوئی ظالم بادشاہ ہے وہ اسے ناراض ہو گیا کہ تم ایسے کیوں کھار ہو نہیں کیونکہ دیکھئے جو جو کام ہم کیونکہ وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے ہمارے مرنے کے بعد بھی کبھی آگے انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا میں انشاءاللہ تو یہاں پہ جو لوگ مثال طور پر کسی آدمی کو بہت پیسہ ملا اب اس نے اس پیسے سپنے لیے سب سے بہت اچھا سا مکان لگ اور بہت اچھی اچھی گاڑی خرید لی اس بیچ میں اس کے چاروں طرح خود اس کے خاندان میں حتیٰ کہ اس کے سکے بہن بھائیوں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو حال میں خراب ہوں گے جن کے روزگار مضبوط نہیں ہوں گے جن کے بچے اچھی تعلیم نہیں پا رہے ہوں گے اس کے محلے پا کے اپنے پیاروں پہ کھڑے ہو کہ اپنی پوری فیملی کو خاندان کو سپورٹ کر سکتا لیکن اس کیونکہ اس کے ذہن پر یہ سوار تھا کہ مجھے بڑا سا مکان بنانا ہے تو یہ کام جب آدمی کرتا ہے تو ایک تو ظاہر اس کے ظاہر نتیجے دیکھے کہ صاحب یہ پیسہ خرچ کرنے والا خرچ دکھاوٹی آدمی ہے حال کہ جب یہ کام ہم کرتے ہیں تو ہمارے نفس کے اوپر وہ خرابی آتی ہیں جو ہمیں پستی کی طرف لے جاتی ہے سورہ دین میں جو بات کہی گئی ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخ پہ بنایا پھر اس کو بتر سے بتر بنا دیا سوائے ان لوگیں جو ایمان لاکے عملے صالح کرتے ہیں یعنی ایمان لاکے آپ عملے صالح کر رہے ہیں تو اس بلند درجے پہ قائم ہے جس پہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا وہ بلند درجہ جس کی بدولت تمام اللہ تعالی کے ملائکہ نے فرشتوں نے کائناتی خوبتوں نے آپ کو سجدہ کیا تھا آپ کو انہوں نے سممٹ کر دیا تھا وہ درجہ ملا تھا کیونکہ بہترین درجے پہ انسان کو بنایا تھا لیکن جو ایمان لاکے عملے صالح نہیں کرتے وہ نیچے گرتے چلے جاتے ہیں اور ان سے برا بھی دنیا میں کوئی نہیں ہوتے اسفلہ صافلین میں سے ہوتے یعنی ان سے برا کوئی نہیں تو یہ لوگ جب اس طرح کے کام کرتے ہیں کیونکہ یہ عملے سوالیں نہیں ہیں کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے جو لوگ فضول خرچ ہیں جو اللہ کے وسائل کو ضائع کرتے ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں وہ لوگ مفسد ہیں فساد انہوں نے اپنے نفس کی صافت ایسی کر لی ان کا نفس تو شکل میں آ چکا ہوگا کہ وہ جنت کے واشرے میں نہیں آسکتا جنت میں اس کو داخل ہوئی نہیں سکتا اس کو بلکل اس طرح سمجھ دیجے ایک دیوار میں گول سراخ ہے ایک چوکور سراخ ہے آپ کو لکڑی دے دی گئی اور وہ بسولی اور سارے آزار دے دی گئے بڑھائی کے کہ اب آپ کو ان دو سراخ میں سے جس طرح کی اپنی اس لکڑی کو تراش لیں گے وہ وہ فٹ ہو جائے اب آپ کو مان لیجے کہ آپ نے اس لکڑی کو چوکور بنا لیا اور اس چوکور کو اگر گول سراخ میں ڈالنا چاہیں گے کبھی فٹ نہیں ہو اور اگر گول کو آپ چوکور میں ڈالیں گے تو وہ کبھی فٹ نہیں ہو گی تو نفس کا عاملہ بھی یہی ہے کیونکہ اس کی وضاحت قرآن میں وہاں ملتی ہے جہاں یہ بات کہی جاتی ہے قیامت کے تعلق سے وہ دن جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد اللہ یہ کہ کوئی قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حضور قلب سلیم کیسے وجود میں آتا ہے یہ وہی سین نام میم کا مادہ ہے مسلم کا یہ جو اپنی پوری زندگی اسلامی حکامات پر قرآن کے حکامات پر عمل کر کے سین نام مادے کا مجسم بن جاتا ہے اس کا قلب قلب سلیم ہو جاتا ہے اور قلب سلیم قیامت کے دن قلب سلیم کس طرح بنتا ہے ایمان لاکے عمل سوال کر لیں یعنی ایمان کسی عقیدے کا نام نہیں ہے ایمان ایک عمل ہے جو قرآنی حکامات کے تحر جس سے متقی ہوتے ہیں ہم جس کے وجہ سے ہمارا قلب ہمارا نفس ایک اچھا نفس بنتا ہے کیونکہ یہ گندہ نفس رہے گا تو کبھی بھی جنت کے معاشرے میں نہیں جا سکتا اس کو جہنم رسید کیا جائے گا اس لئے یہ یہ ہمارے اہمیت ہمارے ہر کام کی اس موقع ہمیں اور دے دو اللہ سے گرگلائیں گے کہ ہمیں ایک موقع اور دے دیجئے تاکہ ہم دنیا میں واپس آکھ عملے سوالے کریں مہا قرآن میں عملے سوالے کا لفظ ہے عملے سوالے کسے کہتے ہیں ہر وہ کام ہر وہ عمل جو کسی بھی فساد کو کسی بگاڑ کو ٹھیک کریں دنیا میں جتنے بگاڑ ہیں جتنے فساد ہیں چاہے وہ ماحول کی ہوں چاہے تعلیم کی ہوں چاہے کردار کی ہوں چاہے اخلاق کے ہوں ان کی درستگی عمل سوالے ہیں تو عمل سوالے ایمان کے ساتھ بہت لازم ہے یہاں یہ آیت اس لیے اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں وضاحت کرتا ہے ہم نے کتاب جن لوگو دی وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کا حق ہے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو اس کے امکار کرنا ہوئی خزارہ پانے والے یہ ایمان اور کفر کی پھر وضاحت کرنے کے لیے میں نے اس آیت کو لیا ہے وہ تلاوت اس طرح کرتے ہیں جو تلاوت کا حق ہے اور یہاں میں عرض کر دوں بریکٹ بھی لکھائے کہ مادتی کے ادوار سے تلاوت کا مطلب ہے کہ پڑھنا سمجھ کے عمل کرنے کے قرآن کہتے ہیں محض پڑھنے کو عمومان ہماری یہ کی طرح استعمال ہوتا ہے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے یا قرآن ہو رہی ہے تلاوت کہتے ہیں جب آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں تاکہ عمل کر سکیں پھر صرف پہن نہ ہوتا ہے تو اللہ تعالی کہتا ہے کہ جو لوگ تلاوت کا حد عدا کرتے ہیں وہی اس پہ امان رکھتے ہیں یعنی وہی مومن اور جو اس سے انکار کرتے ہیں وہ گھاٹے بہنے رہنے والے کسی سے انکار کرتے ہیں اور اس کا حق عدا کرتے ہیں وہی امان والے ہیں وہی مومن ہیں اور تلاوت کسی کہتے ہیں سمجھ کے عمل کر دیں تو یہاں اس چیز کی وضاحہ ضروری تھی اس لئے میں نے یہ بات عرص کری آپ کے سامنے اور آخری آیت میں نے اس لئے رکھی اس تعلق سے کہ اصل چیز عمل کی ہے جو میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے وہ جانتے ہیں ہم کیا کر ہوئے تو ہمارے عمل ہیں جس کی بنیاد کی اوپر ان چیزوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو میں اس کو سمپ کرتے ہوئی اس طرح کہوں گا کہ ایمان یقینا ایک امانتداری ہے ایک امن کی کیفیت ہے جو اتوینان قلب کی وجہ بنتی ہے اور ساتھ ہی وہ تصدیخ کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے قوانین کی اس کی کتاب کی اس کی ربوبیت کی لیکن یہ جب یقین آگیا تو اب اس کی سچای یہ ہے کہ میں اس پہ عمل کر اگر ایک آئیڈیولوجی اب اپنا لیں اور اس پہ عمل نہ کریں تو بات نہیں بنتی ہے تو ایمان لاکے اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا ہی درحقیقت مومن بناتا ہے اور اس میں بڑی اہم چیز جیسا ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ مومن کی پہچان امن ہے یعنی مومن جو ہے آمان کی زمانت دینے والا ہوگا اس لئے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام مومن ہے اس کو ذہن میں رکھیں انشاءاللہ آگے پھر اس پہ گفتگو تفصیل کے ساتھ ہوگی اور یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایمان اور کفر کی وضاحت کافی بہتر ہو گئی تصور ہے کافر کے تعلق سے تصور ہے تقوی کے تعلق سے تصور ہے ہمارے جس میں بات کر چکے غیب کے تعلق سے تھا جس کے پچھلی سیشن پہ بات کری تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں شروع میں ضرور ان پہ وقت لگے گا یہ بنیاد ٹھیک ہوں گی تو آگے جب ہم پڑھتے چلے جائیں گے تو ہماری نظبت نہیں آسان ہو شکریہ تاریس میرے خالق سے ہم یہیں پہ روکتے ہیں اس بات کو آیت نمبر چھے پہ ہم روک جاتے ہیں اور انشاء اللہ اگلے سیشن میں ہم اس سے آگے چلیں گی وآخر دعوان علیہ رحم رحم السلام علی